یہ معاملہ تھانا کرچھنا زلہ پریاغ راج کا ہے اس میں قریب دو ہفتے پہلے ایک بڑی چوری کی واردات ہوئی تھی ایک ماننی جن پرتنیدھی کے گھر میں اس کو تتکال ہی سوسنگت دھاراؤں میں پولیس نے درج کیا تھا اس پی امونہ پار سری سورب دیکشت کے نیتریتویں پانچ ٹیمیں لگائی گئی تھی اور آج ہمیں بڑی کامیابی ملے ہی ہے ایک بڑے ہی گینگ کا پردہ فاس ہوا ہے جو رات کے سمیں لوگوں کے دروازوں کے کنڈے توڑ کر کے ان کے گھر میں پرویش کر کے بڑی بڑی چوریوں کو واردات کو انجام دیتا ہے سامنے آنے پر لوگوں کو گھائل بھی کرنے کی ان کی منشاہ رہتی ہے اس والے کیس میں پریب دس لاکھ روپیہ اور جیورات جانے کی بات وادی نے اپنی تحریر میں لکھوائی تھی جس کو مقدمے کی روپ میں درج کیا گیا تھا ہماری ٹیم میں دن رات اتھک پریشرم کر کے سات لوگوں کے اس کو کھات گینگ کا پردہ فاس کیا ہے اس پورے گینگ کا سرگنا قامل ورف التمس ہے جس کے اور بھی ساتھی گرفتار کیے گئے ہیں پورے مال کو جس میں چاندی سونا اتیادی تھا اس کو چار لوگوں کی مدد سے ان لوگوں نے نہ کیول بکھوایا بلکہ اس کو گلا کر کے اس کا روپ پریورتن کر دیا تاکہ پہچان میں نہ آئے ایسے سبھی گلانے والے جو چوری کی پربیت کے سونار ہیں یا سونار کے روپ میں کام کرتے ہیں ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے جس کا سرگنا روی کانت اور ٹنکو یہ تھانا میجہ چھتر کا رہنے والا ہے اس پہ پہلے بھی گنگ اسٹر ایٹ کے تحت کاروائی ہو چکی ہے اسی طرح سے جو میں نے اس گنگ کا سرگنا بتایا محمد قامل اور التمس اس کے خلاف پہلے بھی سات مقدمے درج پائے گئے ہیں اس طرح سے یہ پوری گنگ ایکٹیویٹی ہے جن کی گرفتاری سے نششت روپ سے چھتر میں کافی چوریوں میں کمی آئے گی پوری برامدگی کی بات کریں تو ایک لاکھ روپے نقد جو جیورات کی بکری کر کے پرابت کیا ہوا ہے چاندی کے کافی زیورات ہیں ڈیڑھ کلو گرام چاندی ہے جو گلی آوستہ میں پگلی آوستہ میں ملی ہے سکھے بھی چاندی کے کئی ہیں کٹنا میں پرک دو موٹر سائیکلیں برامد ہیں اور کنڈا توڑنے کے لئے سبل اور جار جو ہوتے ہیں کٹر لوہے کا وہ برامد کیا گیا ہے شاندار کام کر کے سات چوروں کے گینگ میں سے چھے لوگوں کی گرفتاری کرنے والی اچھی ہماری جو ٹیم ہے پانچ لوگوں کی گرفتاری بھی ہو چکی ہے چھے لوگ ہیں اس میں ان کی گرفتاری کر کے ان کو آج سبھی ثبوتوں کے ساتھ معنی نیالے کے سمجھ اپسٹ کیا جا رہا ہے ابھی ایک چور اس میں سے فرار ہے جس کی بھی گرفتاری و برامدگی کی جائے گی بہت اچھا کام کر کے ایک بڑے گینگ کا پردہ فاس کر کے گرفتاری و برامدگی کرنے والی جو ماری ٹیم ہے اس کو ہم نے بیس ہزار روپے نقد انعام دینے کی خوشنہ کی ہے ساتھی ان کو پرشاست پتر سے بھی سمانت کیا جائے گا یہ جو چور ہے محمد قامل عرف علتمس بہت کم پڑھا لکھا ہے اور یہ شروع سے پہلے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا تھا ریلویز میں اس کے بعد یہ اس نے گینگ کا فارمیشن کیا اس کے آس پاس ہی گاؤں کے لوگ رہنے والے ہیں تین چوروں کا یہ بڑا گینگ تیار ہوا اور ساتھی ساتھ جو مال یہ چوراتے تھے اس کو ٹھکانے لگانے کے لئے اس کو روپ پریورتن کرنے کے لئے اس سے پیسہ کمانے کے لئے انہوں نے چار اور لوگوں سے سمپرک سادھا ان چاروں لوگوں کو بھی ہم نے جیسا آپ کو بتایا ہم نے گرفتار کر لیا ہے دو چور ہیں چار ان کے سہیوگی سونار ہیں یا سونے کا کام کرنے والے ہیں جو ان کو مال کو گلاتے ہیں کل چھے لوگوں کی گرفتاری کر کے آج ان کو جیل بھیجنے کی کاروائی کی جا رہی ہے یہ کرچھنا پولیس اور سپی امنپارک نیترز میں بہت اچھی کامیابی ہے جس کی پرشنسہ کی جاتی ہے